اگر پڑھتے اندور کا نام بدلنے کی مانگ پھر سے اٹھی ہے بی جے پی کے ویدھائک رمیش میندولا نے سجھاو دیا ہے کہ اندور کا نام بدل کر اہلیا نگر کیا جائے بیٹھک میں پورو لوگ صبح سپیکر سمیترہ مہا جنبی موجود رہی بی جے پی کے ویدھائک رمیش میندولا نے کہا کہ جس دن اندور کا نام بدل کر اہلیا نگر کیا جائے گا اسی دن اندور کا جنم دن بھی منائے جائے گا اس سہر کو لوگ علیہ ماتاجی کے نام سے ہی جانتے ہیں پر انڈور میرے پتہ نہیں کہ انڈور اس کا نام ہے اس کا نام بھی ہے نا جو انڈور کی جگہ علیہ نگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا ان کے پرتیبی ایک جو سمان ہے گورو کا جو بھاؤ آئے گا علیہ کے نام کے ہم بار بار کہیں گے یہ سہر علیہ نگر ہے تو دیکھیں ہم لگتار دیکھ رہے ہیں مدھ پردیش میں نام بدلنے کی جو چلن ہے وہ لگتار برتائی جا رہا ہے چلیے عدد جانکاری کے لئے ہم سیدھے باتشیت کریں گے میرے سے ہوگی آرون فون لائف جڑ گئے ہیں اس سمیں ہمارے ساتھ آرون کا رکھ کر لیتے ہیں ہم لگتار دیکھ رہے ہیں مدھ پردیش میں نام بدلنے کا چلن ہے لگتار جاری ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ حبیب گنج کا نام بدلا گیا پھر ہوشنگ آباد کا نام بدلا گیا اب ان دور کا نام بدلنے کی مانگ یہاں پر اٹھ رہی ہے میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا کہ نام بدلنے کی سیاست تو یہاں پر ہوتی ہے لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس سے جنتہ کو فائدہ ہوگا کیا یا ہوتا کیا ہے یا صرف یہ کیول بھاونات مک مدہ ہی بن کر رہ گیا ہے نام بدلنے کی سیاست نام بدلنے کی ہور بلکل دیکھئے اس کو بھاونات مک مدہ ہی کہیں گے کیونکہ اس سے کوئی خاص انتر پڑتا نہیں لیکن لوگوں کی جو بھاونات ہیں اس کو جرور دھیان میں رکھا جاتا ہے اور یہی بجائے کی اندور کا نام بدلنے کی پہلے بھی مانگ اٹھی ہے لیکن اس بار جو مانگ اٹھی ہے وہ مدہ پدیس میں سب سے زیادہ بوٹوں سے جیتنے والے ویڈائیک رمیس مہندولا نے اٹھائی ہے اور رمیس مہندولا نے اس کے لیے سی ایم سبراز سنگھ کو پتر بھی لکھنے والے ہیں کہ اندور کا نام اہل یا نگر کیا جائے معاملہ یہ تب اٹھا جب اندور کا جن میں دن منانے کیلئے ایک بیٹھک آئیوجیت کی گئی جس میں سبھی راجنیتک دل ساماجی سنگھن کے لوگ اور ادھکاری موجود تھے اس بیٹھک میں رمیس مہندولا نے اپنا پستاؤ رکھا کہ اندور کا نام اہل یا نگر کر دیا جائے کیونکہ جب بھی کوئی کارکرم ہوتا ہے کوئی بڑا فنکسن ہوتا ہے اس میں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ اہل یا کی نگری میں آپ کا سواگت ہے ایسے میں اس کا نام اہل یا نگر رکھ دیا جائے اور جس دن سے نام رکھا جائے اسی دن اس کا جنم مان لیا جائے پستاؤ انہوں نے دیا جس کا سوکائی سماس سیویوں نے بھی اس کا سمرتن کیا اور اب یہ مانگ چل پڑی ہے کہ اندور کا نام بھی بدلا جانا چاہیے تو ایک طرح کی نئی سیاست اب اندور میں شروع ہو گئی ہے حالانکہ اندور کو اہل یا کی نگری کہا جاتا ہے اس لیے اس کا نام اہل یا نگری اہل یا نگر رکھنے کا پستاؤ رمیس مہدولا نے دی دیا ہے اور وہ اب سی ایم کو بھی اس بارے میں پتھر لکھنے والے ہیں ملکل ارون آپ کا بہت دنواز جڑنے کے لیے اور تمام باتشید کے لیے آپ کا بہت